موسیقی تیم ہے یا ایک ہم لوگوں کا فوکس ہونا چاہیے کہ خواتین سفر کیا کر رہی ہیں مرد بھی بہت سارے اس میں لیول پر سفر کرتے ہیں لیکن مین فوکس یہ کہ فیزیکل ہیریسمنٹ کے ساتھ جو ایک سائکولوجیکل ایک نفسیاتی جو ان کے اوپر ٹراما یا ٹورچر ہوتا ہے اس سے گزرتی ہیں جیسے سب سے پہلے علامہ صاحب نے بات کی تھی نا جہیز کے بارے میں کہ جہیز اگر کم دے دیا گیا ہے تو عورت کی زندگی اجیرن بنا دی جاتی ہے نا دیا گیا رشتہ نہیں آتا پھر باڈی شیمنگ کی ہماری سوسائٹی کے اندر باڈی شیمنگ بھی عورت کرتی ہے سب سے زیادہ باڈی شیمنگ کرنے والی یا جہیز مانگنے والی بھی عورت ہے ہاں جی تو وہ عورت جو ہے وہ کس کو سپورٹ کری ہوتی ہے اگر ایک ساس جو ہے وہ جہیز مانگ رہی ہے تو کیونکہ اس نے اپنے بیٹے کو اس قابل ہی نہیں بنایا کہ وہ کچھ کرے انڈیپینڈنٹلی یا فیملی کو سپورٹ کرے تو وہ چاہتی ہے کہ میں کوئی ایسا شارٹ کٹ ڈھونڈوں جو کہ میرے بیٹے کا داستہ لگلے بہت اچھے گزر جائیں یا میرا جو انپڑ بیٹا ہے اس کے لیے کوئی ایسی لڑکی لے آؤں کہ اس کا اگلی زندگی آسان ہو چاہے تو یہ جسٹی پائی ہو گیا جی تو عورت نے بیسیکلی اپنے بیٹے کو اس قابل نہیں بنایا تو اس کے لیے پھر عورت جو ہے لڑکی آج کی اگر وہ یہ کہتی ہے کہ نہیں مجھے میرا رائٹ چاہیے اگر مجھے ماں باپ نے مجھے پڑھ لیا تو مجھے آگے بھی رائٹ چاہیے تو پہلا ماش تو پھر عورت کے خلاف ہونا بنتا ہے نا جس نے اپنے بیٹے کو وہ نہیں کیا اور وہ اگر وہ جہیز مانگ رہا ہے تو یعنی کہ اس کے لیے پیچھے بھی عورت ہے لیکن نبیہ بات ہے اس کے لیے پیچھے بھی عورت ہے جب 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 گورے لڑکی کو پسند کیا جاتا ہے اور ساملی کو ریجیکٹ کرنے والا کبھی میں نے آج تک سسر نہیں دیکھا میں نے ہمیشہ محفلوں میں عورت دیکھئے کہ خوبصورت لڑکی ہونی چاہیے تعلیم پر کمپرومائز ہو جائے گا تو وہ بھی تو ایک عورت ہی ہے نا دیکھیں نا جس طرح ابھی وہ پوسٹر والی بات کی نا ساس والا کا تشدد کملا بھاسن کا کہنا ہے کہ جو کہ آپ کو پتا ہوگا کہ ایک انٹلیکچول ہے انڈین انٹلیکچول ان کا کہنا ہے کہ جس سب سے زیادہ ہمارے سماج میں جو پٹریارکل ہوتی ہے وہ زیادہ عورتیں ہیں عورتوں کا پٹریارکل ہونے کا جو پٹریارکی ہے وہ کسی جنڈر سے نہیں جسپائن کی جاتی ہے پٹریارکی ایک پدرشاہی جو ہے وہ ایک ذہنی سوچ ہے کہلیں کہ ایک نکتہ نظر ہے جو مردوں کا بھی ہو سکتا ہے جو عورتوں کا بھی ہو سکتا ہے اور عورت کی ادھا خود بھی نہیں کیا آپ کہیں گی شاید آپ اپنی امہ کے مقابل میں تبھی ایڈوانس ہوں گی تو آپ بولیں گے تو آپ کے امہ کہیں گے نہیں بولو پڑھے بھائی کو دیکھ رہا ہوں کیونکہ اس کے وجہ کیا کا بات نہیں ہستے ہوئی میں یہاں پہ ہمیشہ بات کرتی ہوں میں نے کبھی آج تک ہم دو بہنیں تھی ہیں اور میں نے کبھی آج تک نہیں دیکھا مطلب کہ میرے پیرنٹس کو میں نے پہلے بھی بات کی شو میں کہ ان کے اببہ کے دوستوں نے مولا کہ بیٹے کے لیے شادی کر لو ہاں یہ بات ہے لیکن کبھی انہوں نے کہا کہ میں اپنی بیٹیوں کو اتنا سٹرونگ کروں گا کہ یہ بیٹے سے بڑھ کر ہوں گے اور ایسا ہوا آج کا مین پرپس بھی یہی ہے ہم اویرنس کیوں نہیں دیتے ایڈوکیشن کیوں نہیں بچیوں کو دیتے ہیں اس لیے ہمارے اندر ایک فیر ہے کہ کھڑی نہ ہو جائیں اسلام نے اسلام سے بڑھ کے تو کسی نے رائٹ نہیں دیا لیکن کیا ہمیں مل گئے جائداد میں مل گئے آپ کو یہ لگتا ہے کہ جو عورت مارچ ہے یہ کہیں پر انٹی اسلام جا رہے ہیں یہ ہے سوڑ نو بس میں پہلے ختم کر رہی ہوں پہلے پیٹریارکی میں نے آپ کو بتایا جس طرح وہ ایک مائنڈ سیٹ ہے ان کو پہلے بھی میں کلیر کرتی آ رہی ہوں یہ کوئی انٹی من مارچ نہیں تھا ٹھیک ہے یہ تھا کہ جو رائٹس ہیں ان کو امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے تو میں نے آپ کو پھر دوبارہ بتایا کہ یہ پیٹریارکی جو ہے یہ مائنڈ سیٹ خواتین کا بھی ہو سکتا ہے یہ مردوں کا بھی ہو سکتا ہے تو یہ مردوں کے خلاف پہ لڑائی ہے نہیں یہ پیدر شاہی سوچ کے خلاف لڑائی ہے یہ پٹی آرکی کے خلاف لڑائی ہے اور میں کہتی ہی جہاں تک میں مولوی صاحب کی اجازت دوں کہ میں مولانا صاحب کو کہوں گے مولانا صاحب کو پاکستان کے بھی ایزامپل دے دیں کوئی پاکستان کے بھی آئین کی بات دیں آپ نے آپ نے کہا پاکستان کے بھی اینٹی میڈم نے کہا کہ میری دو دانے میں میرے پاس ایک سوچل میڈیا پر دیکھا پرسوں میرے پاس ایک ایسا کیس ہے پہلا سزیرین کے سوا ساس نے کہا دوسرا کیوں سزیرین ہوگا عورت کی ڈیتھ ہو گئی مجھے آپ یہ بتائیں ہم کیوں ان چیزوں کو آورک کر جاتے ہیں یہ بھی تو آپ کے سامنے کیسز آتے ہیں میں ان کے کیسز کو آگے بڑھاؤں ہوں عورت کو جلا دیا جاتا ہے کسی بھی بہانے سے آپ انٹیئر بلوچستان انٹیئر سندھ میں دیکھیں اگر یہ نہیں اس پر بات کریں اس پر بات کریں آپ کے مارچ کو ہم ارگنائز کریں گے مگر عورت مارچ کے نام پر انٹی سٹیٹ انٹی اسلام ایجنڈے کو پروموٹ نہیں کیا جانا چاہیے جو باتیں آپ نے کی ہیں ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں ہمیشہ کھڑے ہوں گے جہاں کہیں گی آپ کے ساتھ جائیں گے دیکھیں اگین پھر یہ کہ ہم کیوں ہر چیز کے اندر یہ لے آتے ہیں کہ ہمارا اسلام ہمارا مذہب خدا نہ خاطر اچھا یہ مارچ تو اسلام ہمارا مذہب ہونا ہی نہیں چاہیے ہم سب سے پہلے مذہب کو ریپریجنٹ کریں گے ہم کیسے یہ پوسیبل ہے کہ مذہب ہمارے وجہ سے یہ کچھ بھی اگر عورت نے رائٹس مانگی اگر مرد کہتا ہے تم نے گھر میں مر جانا ہے تمہیں لیڈی ڈاکٹر پہ نہیں لے کے جانا تو اسلام خطرے میں نہیں ہے وہ اسلام جس نے کہا ہے کہ عورت کے سارے حقوقیں اگر مرد یہ باپ نے یہ کہہ دیا کہ میں نے تمہیں ستہ سال کے آدمی سے نکاح کرا دیا تمہارا میری پگڑی کی عزت تم نے رکھنی ہے لاش سائے تمہاری لاش سائے تمہاری لاش سائے تم بات بہت نہیں بتاؤ مجھے ایک منٹ یہ بتائیں کہ جب ایک چودہ سال کی گیارہ سال کی بچی جو ہے جب اس کو ریپ کیا جاتا ہے گلی کے اندر گھٹر میں سے لاش ملتی ہے تو اسلام خطرے میں کیوں نہیں آتا بات یہ اسلام ہمارا بھی مذہب ہے ہم اسلام کو اتنے ہی اونکے کہیں اسلام نہیں ہے اسلام نے اسلام نہیں ہے اسلام تو ان چیزوں کی سخت مخالفت کرتا ہے اسلام کہاں سے آگیا ہے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جو کل ہوا ہے آپ اس کو فوکس کریں نہیں آپ بات سننے میں آپ تیس سال سے میں دیکھ رہی ہوں اور دس سال سے میں اپنے پروفیشن میں دیکھ رہی ہوں اچھا میری بات سننے میں اچھا آپ نے بات کی نماشرہ دونوں نے میری بیانوں نے کھل کر بات کی اب بات صرف یہ ہے آپ کہتے ہیں اسلام اگر کسی خاتون کی ڈلیوری گدے پر ہوگی ریڈی پر ہوگی ایمبولینس میں ہوگئی یہ اسلام کا قصور ہے اسلام کا قصور تو نہیں ہے یہ ہمارا یہ ہمارے معاشر کی مسائل ہے اسلام میں لکھا ہے اس کے اوپر بات کریں نا عورت مارک میں اس پر بات کریں عورت مارک میں آپ ٹارگٹ کیا مسجد کو ٹارگٹ کیا اسلام کو اسلام کا قصور کیسے ہے ہم کر رہے ہیں ہم کیوں کر رہے ہیں آپ نے بات کی کہ اگر عورت کے ساتھ یہ ہو رہا ہے گدے پر بچہ پیدا ہو گیا امبلنس میں ہو گیا یا گٹر سے لاش ملی اس میں آپ نے بولا کہ اسلام کا قصور ہے مجھے سمجھ میں نہیں آیا اس میں اسلام کا قصور کیسے ہے اسلام کا قصور نہیں ہے آپ نے کہا اسلام کہا تھا آپ نے کہا تھا آپ نے تب کیوں تو کیوں نہیں ریپیزنٹ کیا رہا آپ نے ریپیزنٹ کیوں نہیں آپ اندالہ کریں کہ سب سے پہلے آپ کے انٹرو کے بعد میری بہن نے جہاں سے بات شروع کی کہ ماں سب سے پہلے کس کو بوٹی زیادہ دیتی کس کو دہی کی چمچ کم دیتی ماں بھی عورت ہے یہ میری بہن بھی ایک عورت ہے اور اگری بات یہ جو یہ جو سٹینز اوپ ٹیورکی کی بات بار بار کر رہی ہیں کہ پیدر شاہی نظام سے ازادی جس باپ سے یہ پیدا ہوئی ہیں جس ماں سے یہ پیدا ہوئی ہیں جس بائی کی نسبت سے ان کو عزت اور ان کی ان کو بیک ملنی ہیں اس سے تو یہ آزادی مانگ پھر کہتی ہے ہم نے اسلام کے خلافے سے بھی نہیں کیا اور اگری بات یہ کمیزیں شلواریں دپٹے وہاں لٹکا کے اور یہ یہاں پر لکھنا کہ یہ سٹینگ یہ دیکھیں سٹینگ ما شاء اللہ وانٹ وانٹ میک یور حراسمنٹ حلال اب آپ زندہ رہا کریں اگر کیمرہ دکھا سکتا یہ دکھائے یہ کس کو مزاک بنایا جائے رہے علماء کو یہ حلال کو اچھا آپ لیسپین کی بات کریں آپ گیز کی بات کریں آپ ہمو سیکشوال کی بات کریں آپ کو رائٹ جو اسلام کے اندر بھی ہے یہ اور اپنی آئی تک اتنے حقوق نہیں دے سکا نہ دے سکتا ہے آپ وہ حقوق مانگیں جو آپ کو پاکستان کے آئینے اور اسلام نے دیئے وہ مانگیں ہم آپ کے ساتھ کریں سلوگن زہنیر بھی چل رہی ہے اس کے بارے میں بھی اگر آپ لوگ سینگ ما شاء اللہ وانٹ میک یور حراسمنٹ حلال میں اس میں بات کرنے چاہوں گی میں اس میں بات کرنے چاہوں گی ساشا مجھے نہیں سمجھ آئی آپ ہمیں بھی کچھ ٹائم دینا اگر ان کے تو آپ نے کل جو کٹوٹیں میری بینوں نے کرنی تھی وہ کر لیں اللہ ان کو ہدایت دے میں تو یہی کہہ سکتا مرانا صاحب کو وہ ہزاروں پلیکارٹ نظر نہیں آئے وہ ہزاروں مسئلے نظر نہیں آئے جس میں یہ لکھا ہوا تھا کسی کے اوپر کو یہ بتائیں کہیں قرآن کی آیت ہے حدیث ہے اقبال ذریعہ علامہ اقبال کا شیئر ہے کہتی آزم کا قول کو دکھا ہے میں اس چیز کے بالکل ساتھ ہوں کہ جہاں پر عورت کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے جہاں پر اس کو منٹل تورچر دیا جاتا ہے جب آفزز میں اگر حراؤسمنٹ کی جاتی ہے تو یہ یہ رائٹ ہے جو اس کو اپنا مانگنا چاہیے ٹھیک ہے لیکن کچھ ایسے سلوگن نہیں بہت سارے ایسے سلوگن مجھے مرد ہوئے اورگنائزرز نے وہی پر ان کو کیوں نہیں ختم کیا تاکہ جو ایجنڈا ہے وہ تو خراب نہ ہوئے ہیں میں نے آپ کو بتایا اس ایجنڈے کا مقابل کی وہ دیا گیا میں نے آپ کو کچھ سلوگن پہ ہم پوڑا کا پوڑا جو آپ کا منچور ہے اس کو ہم ٹارگٹ نہیں کر سکتے اب ایک جو بھی آپ کا ہوتا ہے خطرناک خواتین کا زمانہ میں بتاتا ہوں اسلام کے لئے خطرہ خاندان کے لئے خطرہ اس فیملی سسٹم کے لئے خطرہ بچوں کی تربیت کے لئے خطرہ پاکستان کے لئے خطرہ اس میں اسلام کا ہم انچن ہے بس نہیں ہے آپ کے تمام سلوگن کو ملا آپ کے یہ سلوگن ہے جتنے تمام انہیں سلوگن لگائے اس تمام سلوگن کا مجھے اب مجھے ایک اور بات دبی ہم نے سیلیبریٹ کر لیا کہ آپ سب کے لئے اتنا خطرہ آپ نے اس پروگرام کے ذریعے ہمارے فیملی سسٹم کو توڑنے کی کوشش کی اس پروگرام کے ذریعے پاکستان کی اقدار پر حملہ کیا تقلیقی چیزی ہے نو وہ حقوق نہیں ہے اگر یہ سلوگن ہے اگر یہ سلوگن تھے ایک سیکنڈ اصل میں سسائٹی کو انارکی کا انتشار کا شکار کرنا مقصود تھا جو انہیں بخوبی کیا عارت کو انڈیپینڈن ہونا ہے مگر یہ فیل ہوگی اس میں ہم انڈیپینڈن ہیں مردوں اور آئے سال فیل ہوگی یہ ایک مسئلہ ہے لیکن پھر ایسی عورت مرد سے طلاق کیوں لیتی ہے جو اس کو خرچہ نہیں دیتا ہے پھر وہاں پر بھی کیوں کیوں کنفیوزن ہے کس طرح کی مسئلہ پیدا ہو رہا ہے کیا تھوٹ میں کلارٹی نہیں ہے یا جو ایجنڈا ہے وہ کنفیوزن کا شکار ہو رہا ہے وہ کنفیوزن کا شکار نہیں ہے ذہن بھرے ہوئے ہیں ان کے غصے سے انار سے نفرت سے بغض سے جس کا نویجہ عورت کچھ اور سلوگن یا پاکستان کچھ لوگ شاہو رکھنے والے اگر باہر آتے ہیں مجھے نہیں سمجھ آئی کہ ہم لوگ پی سی میں کر رہے ہیں یا فلاتیز میں کر رہے ہیں ہم لوگ تو سرکوں پر کر رہے ہیں سرکوں پر کوئی بھی احتجاج کرنے والے نکل آتے ہیں اچھا ایسا بھی بہت بار ہوا کہ جب ہم نے دیکھا کہ جو خواتین یا جو مرد حضرات وہاں پر موجود تھے عورت مارچ میں وہ ایک اس سوسائیٹی سے تعلق رکھنے جن کو ایکچھلی پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کے انٹیریر میں ہو کیا رہا ہے تو وہ کیسے رپریزنٹ بن کر آدے وہاں ہی ہیں اور اچھلی ان جو چیزوں سے گزرے ہیں جو وہ ایکچھل مسائل تو کوئی رپریزنٹ ہی نہیں کہا رہا عورت مارچ میں کیوں نہیں کہا رہا کیوں نہیں کہا رہا آپ دیکھیں ڈیلی بیسیز پہ میں کہتی ہوں کہ میں ایک خاتون ہوں مجھے کیا کیا مسائل پیش کرنا پڑتے ہیں وہاں ہمیں بول رہے تھے کہ آپ کس طرح آئی ہیں آرڈت آپ یہ مجھے خود یہاں پہ غلط ہوں گی تو مجھے خود غلط کرئیے گا ہمارے یہاں پہ ڈڑ کے سہارے آرڈت کی زندگی نہیں گزرتی آپ پیدا ہوتی ہیں باپ کو میں یہ نہیں کہتی کہ غلط ہے یہ صحیح ہے یہ بات کے بات ہے باپ کا ڈر ہے بڑے ہوتے اب جوان بھائیوں کا ڈر ہونے لگ جاتا ہے شادی کے بعد شوہر کا خوف ہونے لگ جاتا ہے بڑھاپے میں بیٹوں کا خوف ہونے لگ جاتا ہے آپ خوف کو عدب میں کیوں نہیں سمجھتی نہیں نہیں میری بات مقابل کرنے دیں آپ عدب میں کیسے کو جاتی ہیں بلانہ صاحب میری بات جس باپ نے آپ کو پیدا کی جس ماں نے دور کرایا جس بھائی کی آپ چھوٹی بہینے یہ عدب یہ ہو رہا ہے یہ عدب ہو رہا اس گھر کا مسئلہ ہے کیونکہ ہمیں تو کبھی اپنے باپ کو خوف نہیں ہوا ہمیں غلیب میں شوہر کا خوف ہونا محبت احترام عزت ہونا اپنی جگہ لیکن پھر میرے خواست اس گھر کی گھوڑی میری بات سونے لگتے آپ کو بتائے گا ساشا وہ کون ٹھیک کرے گا میری بات سونے لگتے ہیں آپ کو بتائیں اور پھر وہ اس سے خوف کے سہارے منت جاتی ہے ابھی آپ کو بتایا ہے ہم لوگ انہوں نے ایک پلیکار پر بات کی اس نے کہا مسئلہ مسئلہ نہیں آتی وہاں پہ اگر آپ کہلیں آپ اگر ہیں میں پڑھاتی ہوں اگر میری دو سٹوڈنٹس ہیں جن کو اتنا تھریکٹیکلی نولیج نہیں ہے اس چیزوں کے بارے میں انہوں نے وہی چیزیں دریکٹلی لکھتے لے آئیں کہ جو ان کو فیس کرنا پڑتی ہے مجھے ٹھیک آپ پلیکارٹ پر ہر طرح کی بتتمیزی ہوئی ہوئی شکر ایمان تو لیا شکر ایمان تو لیا ایمان مجھے یہ بتائیں کہ بات غلط کیا تھی بات غلط کیا تھی آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیسا نہیں ہوتا اگر نہیں ہوتا تو یہ مجھے خود پروف کر بتائیں کہ ایسا نہیں ہوتا میں بتاتا ہوں میری بات بات جا انداز گفتگو کا انداز الفاظ کا چناؤ یہ سب سے اہم ہے ایک دن ان کو اتنا ہاتھ کر لیے جو بھی آپ بات کرتی ہیں اس میں الفاظ کا چناؤ اور آپ کے لہجے کی ٹون یہ اسے بتاتی ہے کہ یہ کس طرف لے کے جا رہا ہے بات کو جب ہم کسی گھر رشتہ لینے کے لیے جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں مجھے اپنا بیٹا بنا لیں ہم کہتے ہیں مجھے اپنی غلامی میں لے لیں یہ الفاظ ہیں اسی الفاظ کو کسی اور طرح بھی کہا جا سکتا ہے وہ یہاں کہہ نہیں سکتا لیکن اگر دوسری طرح سے یہی بات کہوں گا ان سے لڑکی مانگو گا تو مجھے وہاں سے مار مار کے گھر سے رکالا جائے گا ورڈ کی سیلیکشن آپ کا انداز آپ کی باڈی لائگویج ایویر ٹھنگ شوڑ بی ڈیسینٹ آپ ہمارا وقار ہیں اگر آپ ڈیسینسی کو پچھے چھوڑ دیں گی اگر آپ بلگیریٹی کو ڈاپ کریں گی تو ہاں پیپل بل رسپیکٹ یو اگلی بات یہ ڈاک صاحب اگلی بات یہ ڈاک صاحب اگلی بات کو ڈاک صاحب اگلی بات کو ڈاک صاحب صرف ہم نے دو نظر سے ہم عورت کو دیکھتے ہیں بہت کم ہے میں نے دیکھا میں خود ایک پروفیشنل عورت ہوں ورکنگ ویمن سارا دن مردوں میں رہتی ہوں اور ملتی ہوں ہم نے عورت کو صرف ایک حوص کی نظر سے دیکھتے ہیں یا دوسری نظر ہوتی ہے یہ ٹھیک عورت نہیں ہے تیسرا جو ہوتا ہے نا کہ جی بہت اچھی ہے یہ بہت ریئر ہے جب ہمیں یہ ساری چیزیں اور میں یہ کسی نہ تو میں عورت مارچ میں شامل تھی نہ مجھے سلوگن اور ان کا صحیح پتہ بھی نہیں آج بہت سارے آپ دیکھیں لیکن جو چیز میں نے پرسلی ایکسپیرینس کرتی ہوں میں اسے ڈنائے نہیں کر سکتی تو ہم نے اس سوسائٹی میں جس چیز کو بہت زیادہ ایکسپیرینس کیا وہ یہ ہے کہ اگر عورت گھر سے باہر ہے تو یہ تو وہ پہلی ٹھیک نہیں ہے سب سے پہلے تو ہم اس چیز پہ آتے ہیں اور اگر بندے دے کابو چنی ہی کی اپیو دے ہندے چنی ہے اس کے بعد جب آ جاتی ہے موف کرتی ہے تھوڑا ٹرسٹ فیملی کا بیلڈ اپ ہو جاتا ہے کہ اچھی بچی ہے ہماری اچھی بیوی ہے میری تو اس کے بعد ایک لمبی جنگ ہوتی ہے جس کو باہر فیس کرنا پڑتی ہے کیوں اب پورا تو اگر آپ میند پوری کرتے ہیں تو پھر آپ کماتی ہیں تو پھر آپ حق کیوں مانتی ہیں اچھا بڑی اچھی آپ نے بات کی میرا ایک سوال یہ ہے کہ اس ملک میں ستر سال بنے ہوئے چوتر سال کوئی مردوں کا دن ہے اس کی کونسی ڈیٹ ہے روز آپ کے دن مردوں ہیں جس مرد کے جس کے بارے یہ ان کو حقوق نہیں ہے وہ باہت نہیں کرنے دیلی باہت نہیں کرنے دیلی اور یہ سمجھتی ہیں کہ اس طرح چکھنے چلانے سے بات دب جائے گی اور اسی میں یہ ان کا ایجنڈہ پورا ہو جائے گا میرا ایک سوال یہ کہتی ہے پیدا ہوئی تو باپ کا ڈر بڑی ہوئی تو بھائی کا ڈر اس سے بڑی ہوئی تو شور کا ڈر اب بھئی یہاں کوئی کسی پر احسان کرتا ہے تو بندہ اس کا بھی احترام اور عدب کرتا ہے جس باپ کے نتفے سے پیدا ہوئے ہیں جس ماں کی کوک سے ہم پیدا ہوئے ہیں اس کا عدب اور احترام کا ہیں اگر آپ مسلمان ہیں تو نبی اسلام کا فرمان ہے لا طرف احسا کا عدبا کہہ میرے نبی آپ اور والدہ ان کو کہا کہ ان کو کہہ دیں کہ عدب کا ڈنڈا ان سے کبھی نوٹھائیں اس سے مہمکہ نہیں ڈنڈے ماریں عدب کا ایک ہے تو ہم ہماری سوسائیٹی کے مردوں سے ہی پوچھ لیتے ہیں کہ یہ کس طرح کا عورت مارچ دیکھنا چاہتے ہیں اور مرد مارچ کے بارے میں بھی گیا ہے کچھ اس پہ بھی بات دیکھیں عورت کے جو جنمن حقوق ہیں جس طرح ہم نے وراست کی بات کی ہم نے تعلیم کی بات کی ڈسین میکنگ کی بات کی بچوں کے سلسلے میں اس کی انٹریفیرنس کی بات کی جہاں پہ کاروکاری کی بنی کی اپنے بات کی ان تمام مسائل میں نہ صرف یہ کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں بلکہ ہم یہ بتائیں ہم ان کے آگے کھڑے ہوں گے ہماری چھاتی آگے ہوگی یہ ہمارے ساتھ چلیں گی سارے یہ ہے لیکن اس کو ہائیجیک کیوں ہونے دے رہے ہیں میں نے بات کی وہ بات کو پلٹ دیا ان دونوں خواتین یہ تو خیر میں بیسے آف دا ریکارڈ کہتی ہے ویڈم جہا رہا تو کہ میں آپ کے ساتھ ہوں آنڈا کیمرہ آکے تھوڑا سہیدھر ہو جاتی ہے ایسی بات نہیں ہے میں ابھی بھی آنڈا آن ایر یہ کہہ رہا ہوں کہ جہاں پہ غلط سلوگنز ہیں یہ غلط باتیں اچھا میں نے کہا ایمیلیسٹی انٹرنیشنل کی بات کی میں نے کسی نے بات نہیں کی کہ وہ پیسے پوری رہتی ہے شورٹ کمنٹس شورٹ کمنٹس کہ کیا کیسا مارچ ہونا چاہیے کیا مائنس کپ ہونا چاہیے کیا آئی ہونا چاہیے اور پھر مانگے اپنے حقوق دیکھیں جو اسلام نے حقوق دیئے ہیں وہ ایک پرسنٹ بھی یا نہیں مل رہے عورتوں کو وہ ملنے چاہیے اس پر عملہ میں کرمان رہے ہیں یہ بیرہ رویر بیرہ یا ہی نہیں کہا ہونے چاہیے ہم ساتھ کریں آپ کے میڈم جی جہاں ہے کانٹروورشل نہ ہو خدارہ تاکہ جو حقوق کی بات ہو رہی ہے انہیں ملنے جائے ہیں لیکن دو باتیں صرف دو جملے میں کروں گی ایک تو مرد پلیز ایکسپٹ کر لیں کہ عورتیں بات کریں گی رائٹس کے بارے میں ہم آپ کے ساتھ ہیں دوسرا میرا ریکویسٹ یہ ہے کہ پلیز ایڈوکیٹ یور ڈاٹر ایڈوکیٹ یور سسٹرز تاکہ ان کو پتا ہو کیا مردت ہو کیا رہا ہے اسلام نے تو فرض کیا ہر مرد اور عورت پر علم حاصل کرنا علم حاصل ہوگا تو اس کو رائٹس کا پتا ہوگا اسلام نے کہاں ہوگا یہ پاکستان وہ عاشرے کا مسئلہ ہے یہاں غربت ہے یہاں اور مسائل ہیں اسلام پر نشانہ بنائے سٹیٹ کروائے گی سٹیٹ کروائے گی ہمارا معاشرہ کروائے گا دیکھیں نا ہم لوگ اگر سٹیٹ پر رہتے تو سٹیٹ نے کتنے کو آپ کہلیں کہ ریپ کیسز پر بین لگیا کتنی سزائیں ہوگی کتنی ایسے کہلیں کہ کرائم کی ریشو کم ہوگی اس لیے تو ہم سٹیٹ کا آپریشن ہوتا ہے تو عوام باہر نکلتی ہے نا تو اگر ہم ایک دن کے لئے باہر نکل آیا ہے تو ہمارے جو ساتھ دینے والے لوگ وہ ہمارے گیڑا بان پکڑ کے بیٹے ہیں اگر عورت اگر عورت لفٹ نہ کروائے کسی جرہ تک ایک عورت لفٹ نہیں کروائے ایک عورت لفٹ نہیں کروائے کہ جیو لباس پہنے گی یوں ہوگا جیسے ننگا لباس ہے وہ آرہی ہوں گی مائل ہوں گی مردوں کا اپنی طرح مائل کریں گی اور آپ نے فرمایا لا ید خلن الجنہ جنت میں داگل نہیں ہوگی اور جنت کی خوشبو فرمایا کہ بڑے دور سے آنا شروع ہو جائے گی آپ اسلام کو تنشانانہ بنائیں رائٹس جو اسلام نے دیئے ہیں وہ آپ مانگیں ہم آپ کے ساتھ کڑے ہیں آپ مجھے ایک بات آپ مجھے ایک پلیکار آپ نے یہ طریقہ سارا غلط دکھا دیئے ایک کمنٹ ایک چیزے مجھے پروف کرتے ہیں کہ جہاں پہ اسلام کا لفظ استعمال کیا گیا ہوگا مجھے سیمبل ہے اسلام کا کاری عالم سیمبل ہے اسلام کا اے لامر صاحب ایک بات میں آپ کو کہوں گی ابھی آپ نے کہا کہ ایسے لباس پہنے گی کہ مردوں کو اپنی طرح یہ حدیث ہے ٹھیک ہے میں اگری کرتی ہوں میں نے خود بھی پڑھی ہے بات یہ جب دو سال کی بچی آٹھ ماہ کی بچی کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے تو اس کا کہاں لباس آیا ہم اس کے خلاف ہیں جب وہ خلاف ہیں ہم اس کے خلاف ہیں آپ پر خلاف ہونا بندر اچھا اگری بزے کی بات جب اس سیکچیول ایمیوز کرنے والے کو پھانسی خزا ہوتی ہے پھر یہ چیکتی سزاکیں ہو رہی یہ ہم چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں وہی ایجنڈے پہ ہم چاہتے ہیں لیکن پروگرام کا سلسلہ ہمارا جا رہی ہے بہت ساری خواتین ان سے میری ملاقات ہوئی ہے یا ہمیں اثر کہ بہت ساری خواتین ہی ایکچلی عورتی عورت مارچ کیا اگینسٹ ہے یا خلاف پہ اس پر آپ کو یہ کمنٹ ہوں گا بات اس میں یہ میں نے آپ کو یہی دوبارہ یہی والی بات کروں گی تو پھر ایسا لگتا ہے کہ کہیں پہ کوئی غلطی ہو رہی ہے کہ اگر عورتی عورت مارچ خلاف نہیں ہوگی میں اپنے رائٹ کی خلاف کبھی نہیں چاہوں گی لیکن کچھ ایسا غلط ہو رہا ہے کہ یار میں کہہ رہا ہوں کہ نئی عورت مارچ نہیں ایسا کیوں ہے اس کے وجہ یہ ہی ہے کہ you don't know that deep root of the things اس کے وجہ یہ ہے کہ ہمیں نے آپ کو دوبارہ بتایا کہ this is not anti-men عورتیں بھی اس کے خلاف ہو سکتے ہیں اور اس نظریہ کے خلاف ہو سکتے ہیں اس چیز کو بینا جانے ہو سکتے ہیں کیونکہ everyone is doing that privilege ہمارے محبانوں نے کہا to be continue میں خیال سے یہ اپیزوڈ ہونا چاہیے اور اس کا جو سیریز ہے وہ آگے بھی چلنا چاہیے کیونکہ ایک پروگرام میں ایک نشرت میں اس کو وائند اپ کرنا is very difficult ہمارا پروگرام جاری ہے لیکن مہمانوں کا شکریہ stay with us اسلام علیکم again اور welcome back آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید بھی کہتے ہیں پروگرام میں اور break کے بعد ہمیں دو مہمانوں نے join کیا ہے ان کا میں تارف بھی آپ سے کرواوں گی لیکن آج کے دور میں تاں گہمہ گہمی کا دور ہے اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ پبلک ٹلانسپورٹ کا اس میں استعمال کر رہے ہوتے ہیں آفیس بہنچنا ہوتے ہیں اپنی انیورسٹریز بہنچنا ہوتے ہیں safe travel کرنا بہت ضروری ہے خواتین کے لیے بھی یا مردوں کے لیے بھی اور environment clean ہو آپ کا travel جو ہے وہ safe ہو بہت ضروری اور آسان سفر ہو سب سے most important thing تو بہت ساری application بہت ساری rides ہمارے آس پاس ہم دیکھتے ہیں کہ بھی available ہیں لیکن ایسے میں آپ کے لیے best option ملوٹ کر سکتے ہیں فوری بروقت آپ کو آپ کی منزل پر پہنچانے کا آپ کو lift دینے کا کام یہ دے رہی ہے اور اس کی services کیسی ہیں یہ ہم جانیں گے اور اس کے لیے جن مہمانوں کو ہم نے دعوت دی ہم کا میں تعریف آپ سے کرواتی چلتی ہوں ہمارے آج کے جو first مہمان ہیں he's a managing director mylift ملک فیصل آوان صاحب بہت شکریہ آپ نے time نکالا ہمارے پروگرام میں اور GM marketing mylift جوار عمران صاحب thank you so much سب سے پہلے تو ہمیں ذرا mylift کے بارے میں تھوڑا سا ہماری آرڈینس کو بتائیے گا السلام علیکم پہلے تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم UK سے یہاں یہ service لے کے آئے ہیں اس time ہم چھے cityوں میں یہ launch کر چکے ہیں لاہور گجرہ والا شکرپورا سرگودہ رولپنڈی سلام بات میں اور ہم اس میں captain کا اور customer کے لیے دونوں کے لیے فائدہ لے کے آئے ہیں ہم نے اس میں تو نو پیک آور ہے کہ اگر پہلے یہ ہوتا ہے کچھ کمہیاں ایسی تھی جو آپ کو بتایا کہ بارش ہوئی رات ہوئی دن میں جو نہ سرچار لگا دینا انہوں نے پیک آور لگا دینا تو customer کو یہ ہم خوشکبری دیں گے کہ ہم نو پیک آور اور captainوں کے لیے کہ 15 پرسن ہم چارج کر رہے ہیں ان سے commission جو ہے اور پہلے میں تھوڑا سا یہ بتانا چاہوں جو لوگ ہمیں جوائن کر رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے ہمیں موقع دیا thank you very much نیو ہنڈرٹ ٹی وی کے نام سے میں ہم وچر دے رہے ہیں ہنڈرٹ روپیس کا ملٹیپل جنہیں کہ ون منت اس کی ون منت یہ کے بعد ایکسپائر ہوگا اور آپ کے یہ چینل کے نام سے جو بھی یوز کریں جو ہماری چھے سٹیو میں جو سروس چال رہی ہے ملٹیپل جو نا وہ یوز کر سکتا ہے امیزنگ اچھا یہ آئیڈیا کہا سیاہ زوار صاحب پھر سے بتائے گا اتنی ساری رائیز اور اتنی ساری فسیلیٹیز ابھی تو ہیں موجود لیکن اس میں بڑا جو کامپیٹیشن ہے وہ آپ کو لگتا نہیں کہ زیادہ تاف ہو جائے گا لیکن سروسیس جس طرح سے انہوں نے بات کی that would be گریٹ کے لوگوں کو اتنی سہولت پر آہم ہوگی دیکھیں سب سے پہلے ایک چیز کا اضافہ کرتا ہے چلوں ملک فیصل صاحب آپ سے تذکرہ کر رہے تھے بنیادی طور پر مائل لفٹ پاکستان کا پہلا برینڈ ہے جس کا انویسمنٹ باہر سے پاکستان میں آئی ہے اور ہم لگا پاکستان میں رہیں اور اس کا بینیفیٹ پیورلی پاکستانی ہوگا پاکستان کی درزہ پرسن امیمد اسد صاحب دیالل بورڈ ڈریکٹرز شکیل بھائی ہیں ان سب نے فیصلہ کیا بیسیکل پاکستان میں سب سے زیادہ ایشو تھا ہمیں پرائیمری ٹریفک سکینڈری ٹرانسپورٹیشن بہت زیادہ ایشو تھے میری فیملی سے اگر کوئی بار موو کرنا چاہتا ہے فار اگر میری سسٹر ہے میری مدھر ہے میرا بھائی ہے کوئی بھی ہے تو دروازہ ایشو کے ہمیں یہ پتہ نہیں ہوتا تھا کہ پیک چل رہی ہے بٹ وی ہفتو پی کیپٹن آئے گا بھی کہ نہیں سو ہم نے یہ سوچا کہ کیوں نہ پاکستان میں انویسٹ کیا جائے اور اس ٹران میں انویسٹ کیا جائے کہ ہم لوگوں کو دیسٹر بھی نہ کریں ان کی کمزوریوں سے فائدہ نہ ہوتھائیں کسی کی مجبوری سے فائدہ نہ ہوتھائیں سو ہی وزیون سٹی کر دی فرنڈ افس ہی ڈیسائیڈڈ کہ دیرل بی نو پی کار ان مائی لیفٹ اور ہم ایسی سروسیز پروائیڈ کریں گے انشاءاللہ کہ اس سے پہلے پاکستان میں کسی نے نہیں دیکھی ہوگی اور الحمدللہ ہم چھ سٹی کور کر رہے ہیں اسلام آباد راول پنڈی لاہور شہو پورا اور بہت جلدی ہم پاکستان کے مزید پندرہ سے بیس سٹیز میں جا رہے ہیں تو یہ ایڈیا پیورلی صرف اس لیے آیا تھا کہ پاکستانی کو بہت زیادہ ایشیوز کا سامنا کرنا پڑا تھا اچھا ہر شخص چاہتا ہے کہ وہ اپنی منزل پر بربق پہن جائے اور لیٹ نور سمٹیپ ہم نے دیکھا کہ جو دوسری سروسیز ہوتی ہیں وہاں پہ روٹ کا نام معلوم ہونا کپٹنز یا ڈرائیورز کو ایک بڑا مدہ ایک بڑا مسئلہ بن جاتا ہے تو لوگوں کو اس سے مسئلہ نہ درپیش آئے اور روٹس کا علم آپ کے کپٹن کو ڈرائیورز کو اچھے سے ہوتا کہ آپ منزل پر جلد از جلد پہنچ سکیں اس کے لیے آپ نے اس معیار کو برقرار رکھنے کے لیے کیا اگرامات اٹھائیں بسیکلی میں ایک اور چیز یہاں پہ اضافہ کرتے چلوں پاکستان میں سب سے بہترین اور رفوڈیبل کیپ سرویس مائلیفٹ ہوگی اس کی ریزن یہ ہے کہ ہمارا سرور ہماری ڈیویلپرز یہ تمام یوکے میں ہیں ہم نے ہمیشہ بیسٹ سرویس کو چنا اور ہمارے پاکستان کو لے کر ٹرینسپورٹیشن کو لے کر جب ان اشیوز کا سامنا میں کرنا پڑتا تھا تو اس لیے یہ فیصلہ کیا گیا کہ ہم ایک اور چیز یہاں پہ بیس میں اضافہ کروں وہ یہ کہ ہم نے کچھ ریگولیشن ایسی رکھے کچھ رولز ایسے ہیں کہ ہمارا جو کپٹن ہے ہی کن ٹریول آل آور دی پاکستان ہی کن ورک آل آور دی پاکستان ایسا نہیں ہے کہ کسی اور کمپنی کا کپٹن ہے وہ سیٹی سے باہر نہیں نکل سکتا تو جو روٹ کے حوالے سے بات وہ یہ ہے کہ مکامی کپٹن موجود ہیں they always choose the best ہم ان کے ساتھ مطلب ہماری کال سینٹر ہے مونیٹر کرتے ہیں ہم ٹریک کرتے ہیں اگر ہمیں جہاں پہ فیل ہوتا ہے کہ کوئی کپٹن کسی کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے یا کمی پیشی ہو رہی ہے ٹرابلنگ میں ایکسپینسز میں ہم لازمی پیسنجر کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور کپٹن کو ہم پینلٹی اس صورت میں کرتے ہیں کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ بڑی ویلیشن کر دیا ہے اثر ویز یہ کپٹن دوست کمپنی ہے اور الحمدللہ پیسنجر اور کپٹنس دونوں کو لے کے چل رہے ہیں انتظار کے دوران جو اکثر فیر بڑھ جاتا ہے سارفین جوتنے وہ اسے کافی پریشان دکھائی دیتے ہیں تو مائی لفٹ میں کیا سٹیٹس ہوگا اس کا دیکھیں وہ میں نے کو بہت سے پہلے ارز کر دیا ہے کہ پیگ آور ہمارے پاس نہیں ہے ٹھیک ہے جی جو بھی ریٹ ہیں وہ سیم ریٹ ہیں اب کیا وہ آپ دن میں سفر کریں یا رات میں سفر کریں اور ویٹنگ ٹائم جو ہے وہ اچنا زیادہ نہیں ہم نے رکھا ہوا کہ دوسری کمپنیوں سے فیر ہمارا کم بنتا ہے جس میں کسٹمر کو زیادہ فائدہ اور اس ٹھیک ہے الحمدللہ ہم جو ہماری جن سٹیو میں سرویس چل رہی اور کافی ہم بیزی ہیں کافی ہماری رائٹیں ہیں لاہور میں بھی الحمدللہ کافی رائٹیں ہیں ہماری ٹھیک ہے جی سرگوزہ ہم بہت بیزی ہیں اور باقی جنہیں کہ آپ کہلیں کہ الحمدللہ بہت بہتر ہے ہم کسٹمروں کے لیے بہت بہتر سوچا ہے ہم نے یہ جنہیں کہ ان کو اچھا ریلیس دے رہے ہیں جنہیں اچھا کتنا یوزر فرینڈلی ہو سکتا ہے یہ رائٹ اکسر جب لوگ ٹریول کرتے ہیں تو بہت ساری شکایات بھی ہم نے دیکھی ہیں جب آدمیں کمپلین کیسے کرنی ہے نہیں پتا چل رہا کپٹن سے متعلق کچھ لوگ بہت زیادہ کپٹن اکسر ڈیبیٹ میں پڑ جاتے ہیں تو ایسے میں اگر آپ کو چپیسنجر ہے ہی اس ناٹ کامفٹیبل اگر اپنے وہ کپٹن سے تو وہ کمپلین کر سکتا ہے یا اکثر لوگوں کے اکثر کچھ چیزیں اپنے آجو ہیں وہ آپ گاڑی میں چھوڑ جاتے ہو یا بھول جاتے ہو تو کیسے دوبارہ رابطہ کیا جا سکتے اپنی اسی کنوین سے تھوڑا سر اس پارے میں بتائے گا لیٹ می ایکسپلین بنیادی طور پر جو میکنیزم ہم لے کے آئے ہیں مائلیفٹ کو لے کر اس میں ڈریکنڈ سیک پوسیبل ہے آپ کی کوئی بھی چیز کسی بھی حوالے سے ٹریبلنگ کے حوالے سے کوئی ایشوز ہیں کوئی کمپلینز ہیں ہمارے ہلپ لائن نمبر موجود ہیں یو کن ڈریکٹلی میک اس کال یو کن انفرم اس اور اس کے علاوہ جو آپ نے کہا کیپٹن فرینڈلی تو میں نے ایک سپیشلی بات بولی تھی وی آر دی فرس برینڈ ان پاکستان کہ ہم لوگوں نے یہاں تک یہ بولا ہے کہ اگر کوئی پیسنجر پیشنٹ ہے اور ہمیں کال آتی ہے کہ پیشنٹ ہے تو ہمارا کیپٹن کم از کم اس کو اسپیٹل تک چھوڑ کے آئے گا تو جو سرسیز ہمارا مائنڈ سیٹ ہے جو ہم لے کے آئے ہیں پاکستان میں وہ بنیادی طور پر ہر پاکستانی کا حق ہے اور کیپٹن فرینڈلی اور پیسنجر فرینڈلی بوت مقصد ہمارا کیپٹن اور پیسنجر دونوں کو خوش رکھنا اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے اور جو ٹیم ہم بناتے ہیں بسیکلی کونسلنگ کی ضرورت ہوتی ہے ہمارے کیپٹنز بھی برے نہیں ہیں کیپٹنز بھی ہمارے موشترے کا حیثہ ہمارے ساتھ اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں ہمارے ساتھ کھا دی پیتے ہیں ہمارے ساتھ ہی وہ بھی ٹرین ہوتے ہیں ان کی کوئی کس کی طرح کی پوری پہلے ہائرنگ سے بھلے ٹریننگ ہم ان کو کونسل کرتے ہیں ایک چلی ہم ان کو ان کی اپلیکیشن کے بارے باتاتے ہیں ہمارے اپلیکیشن کونسل کے بارے نہیں ہے ٹھیک ہے بہت ایزی اپلیکیشن لیکن اس کے باواجود ہمارا جو اپنا ایٹی ستاف ہے اس کے لئے ہمارے موٹیویٹرز ہیں وہ ان کو موٹیویٹ کرتے ہیں کنونس کرتے ہیں سیف ٹریننگ اور بی اگوڈ کپٹن تو میں ویلکم کاؤں گا تمام ان کپٹنز کو کہ جو پروفیشنل کام کرنا چاہتے ہیں گو تو www.mylift.pk become a captain click on become a captain you can make us call اب پیسنجر کی سورت یعنی کہ جو لوگ اس توقت آپ کو دیکھ سہے ہیں اور جو آپ کے ساتھ جوائن کرنا چاہتے ہیں ان کے لئے بھی فسیلیٹی اپلیکیشن میں ہی موجود ہے اور اس کے لئے کیا کرنا پڑے گا you go to اپلیکیشن for example you can contact us from application اور اگر آپ ہماری ویب سائٹ پہ جاتے ہیں there is a button you can click on become a captain آپ ہمارے اپنے بنے میں اضافہ کرتا چلوں گا آپ پیسنجر کی طور پہ ہمیں کال کریں آپ ہمیں کال کریں انشاءاللہ ہمارا ریسپونس آپ کو ویسے ملے گا you are respectful for us اور اس کی جو سیکیورٹی ہے وہ کیسے انشور کرائے کیونکہ اکسا جب خواتین ٹریبل کرتی ہیں ان کو بہت سدہ ہمارے کال سنٹر میں دیکھ رہے ہوتے ہیں جو بھی گاڑی کہاں جا رہے ہونے ہر گاڑی کی اور جو کسٹمر کسٹمر بھی بک کرتا ہے اسی کے لیے بک کرتا ہے تو وہ بھی اپنے تریکنگ میں دیکھ سکتا ہے اور کال سنٹر میں جو بھی جاپ جہاں کی دالی پک اپ اور ڈراؤپ کی دالی روکیشن تو وہ ہمارا وہ جو ہے بیٹھا ہے کال سنٹر میں وہ دیکھ رہے ہوتے الحمدللہ دیکھیں میں پہلے بیس پہ بتا بھی چکا ہوں میری سسٹر میری مدر میری فیملی ممبر میں کم از کم ان کو مای لفت پریفر کروں گا کہ آپ مای لفت میں سفر کریں آپ سیف بھی ہوں گے آپ سیکیور بھی ہوں گے کیونکہ ہم لوگوں نے کیپٹنز کی جو کانسلنگ کر رکھی ہے وہ سمپلی اس لیے میں اس میں تھوڑا سے اضافہ کروں گا ایک اور بات بتاؤں گا کہ ہم وہاں سے پیسہ لائیں یہ پیسہ امریکہ نہیں جائے گا کسی اور کنٹری میں نہیں جائے گا یہ پیسہ یہاں ہی رائے گا جو بھی ہم کمائیں گے وہ بزنس یہاں ہی کر رہے گا یہاں پہ ہوگا یہ پاکستہ بڑی ایک یہ یہ دوسری دوسری قومیوں کو باہر نہیں جائے گا دوسری سروسز سے کیسے ڈیفرنٹ ایکسپیرینس ہو سکتا ہے یا کیسے ان کی جو سروسز ہیں وہ بیٹر ہیں دیکھیں آپ کریں سر راہے آہ آہ سر راہے وہ 35 پرسنٹ چارج کرتے ہیں ٹھیک ہے جی آہ کپٹنن کو ٹھیک ہے ہم 15 پرسنٹ چارج کرتے ہیں سب سے بڑی تو یہ چیز ہوگی ہے دوسری چیز آپ کر لیں وہ پیک آور لگاتے ہیں ہم پیک نہیں لگاتے یعنی کہ جو لوگ سستی رائٹ کرنا چاہتے ہیں ان کو ماہ لیفٹ ہی چھوز کرنا چاہیے اور میں ایک اور چیز اس میں بتا دوں اس میں ویسے بھی مجھے یہ بات کہنی یہاں چاہیے ہمارے کسٹمروں کو بھی پتا چلیں اس میں ویسے بھی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا حصہ ہے اس کام میں تو جو بھی اس کو رائٹ لے گا اسے میں بھی اپنا حصہ ڈال رہا ہے اور ایک اور میں چیز یہاں اضافہ کروں گا کہ ہم دوسری کومنے کے آنر صرف ہم یہ فرانچائزی ایک سٹیکچر لے کے آئے ہیں پاکستان میں ہم لوگوں کو ایٹی ٹوانٹی ایٹی کا مالک بھی بنا رہے ہیں اس شہر میں فرانچائزی بھی دے رہے ہیں تو یہ بھی ہم ایک سٹیکچر لے کے آئے ہیں تو کوئی لینا چاہے تو ہم سرابتہ کر سکتے ہیں Amazing! Thank you so much آپ نے ٹائم نہیں کالا مائیلیفٹ کے بارے میں ہمیں اور ہماری آرڈینس کو بتایا تو اگر آپ بھی سیف ٹریول کرنا چاہتے ہیں اور اسپیشلی خواتین ہیں کیونکہ بہت سارے کنسرن ہوتے ہیں تو ہم نے آپ کے سارے کنسرن جناب آج دور کر دی ہیں میلیفٹ آپ جا کے اپنے فون میں اپنی دکیشن ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور اپنی منزل پر آپ وقت پر پہنچ سکتے ہیں I hope कی NIO TV100 NIO TV100 احساس ہے is the voucher code for one month آپ multiple rights کیجئے 10 rights کیجئے NIO TV100 ڈیو ٹی بیوری دن تک علیہ ویڈیوی